دعوت اسلامی چندہ کیوں کٹھا کرتی ہے انڈسٹری کیوں نہیں لگاتی ہے اپنی ہم نے مبلک پیتہ کرنگ انڈسٹری لگائی ہوئی ہے آپ کا جو بھی ڈپارٹمنٹ میں وزٹ کرو وہ مورڈرن ایرہ کے مطابق اپ ٹو ڈیٹ ہے جب دنیا مورڈرن ٹولز کو یوز کر کے اپنی پوری انڈسٹری چلا رہی ہوتی ہے تو مورڈرن ٹولز کے ذریعے دین کا کام کیوں نہ کرے دعوت اسلامی ایسے کچنز لگا دے یا ایسا دسترخان لگا دے کوئی ڈیزاسٹر ہو کوئی امت کو ضرورت ہو تو ہم ایکٹیو ہوتے ہیں اور ہمارے پاس چونکہ ایک میسیف فالوئنگ ہے تو اللہ کی رحمت سے ہم بڑا اچھا ریعت کرتے ہیں مولوی حضرات کو نظر بہت کم لگتی ہے جادو، جنات اور اثرات اگر یہ حقیقت بھی ہے تو آپ کو مولوی ہونے کی دعوت ہے کوئی مانا نہیں کر رہا آپ بھی بن جائے ہیں اگر کسی شخص داڑی والے نے جس نے داڑی رکھی ہے فارق جیمبل میں نے داڑی رکھی ہے میں نے کوئی جوٹ بول دیا تو وہ کہتے ہیں جی اگر داڑی والے ہوگا جوٹ بول دیا جوٹ بول دیا جوٹ ہے بے شک داڑی والے ہیں چاہے یہ بند ہے اگر اس نے داڑی رکھی تو جوٹ بولا جوشی بھائے کے بڑی مسالے دے رہے ہیں آپ کافی دیر اگر انہوں نے جوٹ بول دیا کیا اس کو ثواب ملے گا جوٹ تو جوٹ ہے چاہے داڑی والے ہیں یا داڑی کے بغیر ہیں پانچ نمازیں کیا صرف داڑی والے پر فرض ہے میں اس کے اصل نہ بتاتا ہوں یہ بات تو درست ہے کہ داڑی والا ہو یا بگر داڑی والا ہو جوٹ بولا دونوں نے غلط کیا تو ہر چیز میں مینشن داڑی والے حرص کرتا ہوں گیبت کی دونوں نے حرام کیا گانے سنیں دونوں نے حرام کیا میزک سنا دونوں نے حرام کیا یہ بات تو درست ہے دونوں نے حرام کیا اب مسئلہ میں بھی تو داڑی والا ہونا داڑی والا ٹارگیٹ پر کیوں ہیں کیونکہ داڑی والے سے لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے اس کی ذمہ داری آ جاتی ہے دین کیونکہ اس نے دین کا ایک بہتی خوبصورت میسیج ایکسپ کیا اور اس کو اس نے ایڈ ڈاپ کیا ہے مثال کے طور پر لڑکا کوئی کام کرتا ہے آپ کا بیٹا کوئی کام کرے گا اور آپ بھی وہ کام کرو تو لوگ آپ کے بیٹے کو اتنا برا نہیں بولنا جتنا آپ کو بولا بھئے تم باپوں کو یہ کام کر رہے چلو وہ تو تمہارا بیٹا تھا اللہ حضر بیٹا صحیح کر رہا بیٹا کر رہا تھا صحیح میں کرو تو غلط تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے طور پر اپنی رسپونسیبلیٹی کو بھول جاتے ہیں اللہ پاک نے بڑی رحمت تو بڑی نعمت دیئے کہ ہم نے یہ داڑی جیسی نعمت اختیار کی ہے میں آپ کو اس کے ایک اور مثال دیتا ہوں امام عاظم یم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی بارش تھی کیشہ ارسہ تھا فسلن تھی تشریف لے جا رہے تھے چل رہے تھے بچہ تو بچہ ہوتا ہے بچہ وہاں پھتک پھتک کے جا رہا تھا تو امام عاظم نے فرما بیٹا سنبھل کے چلو فسل جاؤ گئے بچے نے فوراں جواب دیا اللہ امام شکریہ آپ سنبھل کے چلیں میں فسلا تو میں فسلوں گا آپ فسلے تو امت فسل جائے گی ہمارا میسیج ہے جیسے آپ لوگ اس طرح مجھے سن رہے ہیں میں اب آپ کو اپنا بتاتا ہوں آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ نہیں کرے یہ نہیں کرے یہ نہیں کرے یہ نہیں کرنا چاہیے تو میں آپ کو ایک طرح سے دعوت بھی دے رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے کام کرتا دیکھیں گے تو مجھے کہیں گے بھائی ہمیں منع کرتا تھا تو کیوں کر رہا ہے رائٹ تو یہ ایک رسپونسیبیلی مسجد کے امام ہے مسجد کا امام بھی تو نماز پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے پڑھانا ہی اس کو الگ کر دیتا ہے کہ اب عام مقتدی کے مقالم امام کو زیادہ احتیاط کرنی پڑھتی ہے اللہ پاکی رحمت سے جس نے داڑی رکھ لی ہے اس کی ایک رسپونسیبیلیٹی تو بڑھ گئی ہے اور اس کو اپنی رسپونسیبیلیٹی کو پورا کرنا چاہیے ایک عام آدمی ناشتہ کھتا ہے کوئی اس کو اتنا برا بلا نہیں کہے گا لیکن جب ایک مذہبی آدمی نظر آنے والا ناشتہ کا کھتے گا تو لوگ کہیں گے کہ اب جیسے کہ لوگ ہمیں اسی دعوت میں دیکھ لیں کہ جہاں پر کچھ الٹا سیدھا کام ہو رہا تو کوئی کان میں آکے بولے گا مولانا تم کو ادھر نہیں ہونا چاہیے تھا اب میں اس کو بولوں پھر تو ادھر کیا کر رہا ہے بولے گا میں مطلب آپ کو نہیں ہونا تو وہ بات میں نے بھی اس کو صحیح بولا مگر اس نے بھی مجھے غلط بات تو نہیں کی صلی اللہ آپ کی ایک بات تو سبج آگئی لیکن اب اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ پہلے میں ٹھیک ہو جاؤں پھر داڑی رکھوں تو میں نہ ٹھیک ہوں نہ داڑی رکھوں نہیں داڑی رکھنا خود ایک ٹھیک ہونا یہ آپ اور ہم ٹھیک ہو رہے ہیں ہمیں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جائے دعویٰ کر دے کہ میں ٹھیک ہو چکا ہوں یہ ہمارا پروسیس چل رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں ٹھیک ہونے میں ایک کام یہ کیا کہ ہم نے حمدللہ ایک مٹی داڑی رکھ لی نماز پڑھ لی عبادت و نکی کی طرف آگئے یہ ہے اسلام علیکم و علیکم السلام میں مباشر ہے میں وزیرہ بات سے ہوں میرا سوال ہے کہ دعویٰ سلامی چندہ کیوں کٹھا کرتی ہے ہم نے مبلک پیدا کرنگ انڈسٹری لگائے ہوئی ہے اس کے لئے ڈونیشن جاہیے ہوتا ہے یہ فیکٹری لگی ہوئی ہے ہماری حافظ بنانے کی فیکٹری ہے عالی بنانے کی فیکٹری ہے مبلک بنانے کی فیکٹری ہے اب یہ پوری پروڈیکشن نکالنے کے لئے جو انویسمنٹ جاہیے وہ ہم چندے کے ذریعے لے لیتے ہیں دین کا کام چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا دین کا کام چندے سے ہوا ہے یہ موٹی بات ذہن میں بٹھا لیں غزوات کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا فرمایا اللہ کی راہ میں دو اللہ کی راہ میں خرچ کرو صدی کے اکبر لائے فاروق کے عظم لائے رضی اللہ تعالی عنہما دیگر صحابہ لائے عزت عبد الرحمن بن عوف لائے عزت عثمان گنی لائے رضی اللہ تعالی عنہما یہ سب کیا جمع ہو رہا تھا چندہ ہی تو ہوتا ڈونیشن ہی تو ہوتا اور اس کے بعد اسلام و دین کا جو ذریعہ ہے مطبع ایک جو طریقے کار ہے زکاة کلیکشن ہے یہ تو آپ بھی مانتے ہیں بیت المال یہ آپ نے سنا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاملین مقرر فرماتے تھے جو جا کر زکاة کلیک کرتے تھے اور زکاة کلیک کرنے کے بعد بیت المال میں جمع ہوتا ہوتا تھا وہیں سے ساری وہ ریاست کے اور حکومت کے اور معاملات اور خلاوت کے معاملات اسی سے چلا کرتے تھے زکاة کا ایک پورا نظام بنا ہوا ہے مطبع پورا نظام رفاع عامہ کا پورا نظام یہ پورے کے پورا اسی پر اسٹیبلش اب بھئی امام کی تنکہ چندے سے ملتی ہے سولہ گریڈ کے افسر کی تنکہ کس سے ملتی ہے ٹیک سے ملتی ہے کونسا کو کم آ کر دے رہا ہے اس کو بتائیے لیکن وہ جنٹل میں ہے امام صاحب زکاة کی تنکہ لیتا ہے زکاة کی تنکہ امام صاحب کیوں لے گئے وہ ٹیکس کی تنکہ لے ہوئے تو کچھ بھی نہیں کوئی ایک بتا ہے گریڈ کا افسر جس کو کوئی تنکہ ٹیکس سے نہ ملتی ہو اسلام کا نظام زکاة کا ہے کہ وہ زکاة کلیک کرتی ہے واقعیدہ اسلام و دین کا کام چندے سے ہوا ہے لگانے فیکٹری تو بھئیہ فیکٹری لگانے کے لیے بھزار قسم کی پروپٹی کے مسائل پھر ٹیکس چوری کے مسائل لیبر کے مسائل ڈوکیمنٹیشن کے مسائل پھر نفع نقصان کے مسائل پھر ہرطہ لوگ کے مسائل یہ سارے مسائل تو پھر مسجد کیسے چلے گی ادارے کیسے چلیں گے تو مسلمان زکاة دیتا ہے سواب کے لیے اور زکاة دین کے نام پر اور جو اخدار ہوتے ہیں ان پر خرچ ہوتی ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کہ یہ آپ کے علاقے کی مسجد دیکھ لیں ایک مسجد دیکھ لیں کبھی کسی مسجد کو جا کر کہا ہے کہ بھائی اپنی مسجد کی فیکٹری لگا لو دکان لگا لو سارے جمعے کو نکال دیں دس روپیہ بھی ڈالو تو پانچ روپے نکال دیتا ہے کہ پانچ روپے دینا تھا یہ تو اپنے تو چلتا ہے نا کارک نوٹ بھی کوئی نہیں دیتا پرانی نوٹ ڈالتا ہے مسجد کی جولی میں کہ کارک سور پر کارک نوٹ 101 روپے کی بھی نہیں ہے نہ پرانی نوٹ 99 روپے کی ہے تو چندے سے ہی نظام چلتا ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھا نظام چلتا ہے اس کو برا بھی نہیں ماننا چاہے برا کیا تھا مانے دین کے لیے چندہ کرنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یاد کر لیں اور دینا صحابہ کی سنتیں اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ علیہ وسلم خواجر دعوان ہے اور میں ملتان سے تشریف لے ہوں نگران شورہ جی آیا نو میرے پانی اچھا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں جب سے فیضان مدینہ میں آئے ہوں تو آپ کا جو بھی ڈپارٹمنٹ میں وزٹ کروں وہ موڈرن ایرہ کے مطابق اپ ٹو ڈیٹ ہے تو اس کی ریزنز اگر آپ بتانا چاہیں شریعت کی اجازت کے مطابق موڈرن ٹولز کو استعمال کر کے تبلیغ دین کو فروغ دینے پر یقین رکھتے ہیں ماشاءاللہ جو بھی موڈرن ٹولز ہیں کیونکہ جب دنیا موڈرن ٹولز کو یوز کر کے اپنی پوری انڈسٹری چلا رہی ہوتی ہے تو ہم موڈرن ٹولز کے ذریعے دین کا کام کیوں نہ کریں اور بہت ریپیڈلی پہنچے گا ہم آپ سے بھی یہی درخواست کریں گے جس موڈرن ٹولز کی صفت میں بات کر رہا ہوں آپ بھی اسی موڈرن ٹولز کو یوز کر رہے ہیں سوشل پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں تو آپ بھی ہمارا اس معاملے میں ساتھ دیں بیسیکری دعوت اسلامی کے ذریعے آپ دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں ہم آپ کو قرآن اور حدیث اور اس طرح کی باتیں پہنچاتے ہیں کہ یار یہ آپ لوگوں پہنچائیں تحریک ایک پلیٹ فارم کی طرح کام کر رہی ہوتی ہے بیسیکری دین کی بات پہنچائیں گے تو یہ موڈرن ٹولز ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں سوشل پلیٹ فارمز ہیں آئی ٹی ہے مدنی چینل ہیں اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں اللہ کا شکر ہے اور ہمیں اس کے ذریعے کافی فوائد حاصل ہوئے ہیں تاہم یہ ضرور ہے کہ ہم ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ایک ہم نے شریح ایڈوائزری بورٹ رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو استعمال کرتے وقت کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ جو خلاف شرع ہو جب کام کرنا یا اللہ کو رازی کرنے کے لئے تو پھر اسے گناہ کا کیا دخل ہونا چاہیے میرا عبدالحبیب ہے اسے ایک سوال یہ ہے کہ میں بھی ایک بزنسمن ہوں اور آپ یہ بتائیں کہ مطلب مذہبی ہونے کے باوجود بزنس پہ تو کوئی ایفیکٹ نہیں بڑھتا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بزنسمن بہت اچھے طریقے سے دین کا کام کر سکتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس کو ایک ایک ایکسٹرا مائنڈ دیا ہوتا ہے وہ اپنے گاہ کو جب انسپائر کر سکتا ہے اپنا سودہ بیج سکتا ہے تو کسی کو نمازی بھی بنا سکتا ہے ہم اگر سیرت اٹھائیں اور صحابہ اکرام کی تو نبی پاک کے بعد اگر ہم پیارے آقا کے صحابہ کو دیکھتے ہیں تو حضرت عثمان غنی ایک 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 بیگسٹ بزنسمن تھے حضرت عبد الرحمان بن اوف کا بہت بڑا کاروبار تھا اور آگے چلے تو امام آزم ابو حنیفہ بہت بڑے بزنسمن تھے تو بگ بزنسمن ہوتے ہوئے دین کا بہت بڑا کام کیا اچھا پھر ہم بزنسمن جو ہوتے ہیں اس میں ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پے کر رہے ہوتے ہیں ہم سیلیری پرسن نہیں ہوتے تو جب اللہ نے دیا ہوتا ہے نا تو وہ ٹینشن بہت ساری ہم سے ریلیز ہو چکی ہوتی ہیں تو ہم اس ٹینشن میں جب نہیں ہے تو پھر ہمیں تو زیادہ آسانی سے دین کا کام کرنا چاہیے اور تیسری بات میں یہ سمجھتا ہوں آج ایک بزنسمن اتفاق اس لائن بھائی مجھ سے ملنے آئے ان کے ما شاء اللہ پیٹرول پومس تھے وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں با پیٹرول پومس ہیں لیکن میں چاہتا ہوں میں دین کا کام کروں ٹائم نہیں نکلتا تو میں نے ان کے ایک فارمولہ بتایا شاید آپ کو کام آ جائے آپ کے توصل سے اور ویورز کو کام آ جائے میں نے بہت پہلے ایک ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں خود بزنس کروں تو شاید میں سو روپے کماؤں گا اور میں اپنے کچھ فرنڈ مین کھڑے کرلوں میرے میرے مینجرز یا میرے جو بھی ایمپلائیز ہیں ان پر فروسہ کروں اور ان کو کام سکھا دوں اور صرف سپروائز کروں تو شاید ستر روپے وہ کمائیں گے تیس روپے ہمیں لگتا ہے واقعی تو جو ریسیب میں وہ ملنا ہے ہمیں لگتا ہے کہ میں زیادہ افٹ کروں کاروبار پر ٹائم دوں تو میں نے کیا ریسائیڈ کیا کہ میں اچھے لوگ کھڑے کر کے تیس روپے کم بھی کمالوں لیکن اس تیس روپے میں مجھے اپنی زندگی میرے ہاتھ میں مل گئی اب میں نہ کروں کام پر نہ جاؤں تو میں دین کا کام کر لوں میں انجائی کروں لائف کو کچھ لوگ ساری زندگی صرف پیسہ کماتے ہیں اپنے ہی پیسہ خرچ کرنے کا ان کے پر ٹائم نہیں ہوتا تو یہ تو بے وکوفی ہے کہ صرف کاروبار کے لئے لائف گزاری کاروبار ایسا کرنا چاہیے جس میں آپ کی پریزنس کم ہو اپنی پریزنس کو پیچھے لے آئیں اور اس پریزنس کو جو آپ کے ہاتھ پر آگئی ہے اس کو دین کے لئے استعمال کریں ہرمین تیبین جائیں دنیا دیکھیں تو یہ جب ہو سکے گا کہ جب آپ اپنے اچھے فرنڈ مین کھڑے کریں گے اللہ پر توقل کریں گے اسمان محمود میرا نام ہے ملتان سے آیا ہوں اور جو میرا پروفیشن ہے میں سوشل میڈیا کنسلٹنٹ ہوں کراچی میں میں فرس ٹائم آیا ہوں پہلی دفعہ ہی میں فیضان مدینہ میں آیا ہوں کراچی بھی پہلی بارہ ہے فرس ٹائم آیا ہوں فیضان مدینہ بھی پہلی بارہ ہے کیا بات ہے اچھا اور جو میرا کوئسٹن ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ کے اوپر کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ خوش بھی رہتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ایسے سٹیپس آتے ہیں اور ادھر سے یا ادھر کی جو جو لوگ ان کو باتیں کر دیں گے تیرے نو نظر لگ گئی ہے یا تیرے نو جادو ہو گیا ہے ملہب یہ دو چیزیں ہیں نظر بد اور جادو تو جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو کوئی چیز فیل نہیں ہوتی جو مائنڈ چینج کرتے ہیں تو وہ ڈیسٹروب ہو جاتا ہے تو بات میں اگر اسے پہ لاؤں گے جو مائنڈ سیٹ ہے تو اس میں ہمیں کیا رہنمائی ملنی چاہیے نظر بد حکے جادو بھی حکے نظر بھی لگتی ہے اور جادو بھی ہوتا ہے لیکن ہر چیز نہ نظر بد ہے نہ ہر چیز میں جادو ہے یعنی جب آپ ڈیک لائن ہو جاتے ہیں پیچھے اٹنا شروع ہو جاتے ہیں کام ہونی رہے ہوتے وہ کہتے ہیں نا کہ سونے میں ڈالتا ہوتا تو مٹی ہو جاتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نظر بد ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ جادو ہو ب Heroes ہمارے نصیب میں نہیں ہے مقدر ہے کہ نہیں آ رہا ہوتا جب آ رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے دل چیزیں مقدر کی ہوتی ہیں نصیب کی ہوتی ہیں روزکار یا روزی یا جو بھی چیزیں وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا کبھی زندگی میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی پریشانی آ رہی ہوتی ہے تو وہ رات آئی ہے زندگی کی ایک رات آئی ہے صبح کا انتظار کریں جب صبح آئی ہے وہ خوشی خوشی ہے جو مٹی میں آڑا تو سونا ہو جاتا ہے خوشی آئی ہے تو بھی رات کا انتظار کریں زندگی دونوں کے ساتھ چلے گی شام بھی آئے گی خوشی بھی آئے گی رات بھی آئے گی دن بھی آئے گا یعنی سب کے سب ساتھ چلیں گے ہر چیز جادو نہیں ہوتی لیکن جادو نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے جادو بھی ثابت ہے ٹھیک ہے اور نظرِ بد بھی ثابت ہے حدیث میں بھی ہے بچنے بھی کوشش کرتا رہے اللہ پاک سے دعا کرتا رہے اور شوف ہونے سے خود کو بچا ہے میں نے جو نظرِ بد سے بچنے کا جو شورٹ کٹ دیکھا ہے یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے میں نے نظرِ بد سے بچنے کا جو شورٹ کٹ دیکھا ہے وہ شوف سے بچنے شوف ہوئی اس لے رہے کہ لوگ دیکھیں اب جو دیکھے گا تو نظر ہے بد بھی ہوگی خوش بھی ہوگی خود ہی لگوار ہے خود ہی لگوار ہے وہ کھے تھے آپ بھیل مجھے مارے آج کل تو کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی تصویر لگا رہے تو آج یہ کھا رہا ہوں اس اور ریسٹورنٹ میں کھا رہا ہوں یہ خرید کے لائے ہوں تو نظریں ہم خود ہی لگوارے ہوتے ہیں عمران بھائی ایک اور انہوں نے نظرے بد کے حوالے سے پوچھا تو میرے مجھ سے اتفاق کریں گے لوگ بھی پہلے سے کر لیں گے نہیں ایسی بات کر لیں گے سوال تو کرو پھر اتفاق کریں گے ابھی شاید ہاتھ بھی اٹھ جائیں کہ نورملی دیکھا گیا ہے کہ مولوی حضرات کو نظرے بد کم لگتی ہے جادو وغیرہ جنات اور اثرات اور اس طرح کی چیزیں ان پر کم ہوتی ہیں اور ہیں نا دیگر جو لوگ ہوتے ہیں اور آپ نے مختلف جگہوں پر دیکھے ہوں گے جو ہم جیسے لوگ نیوٹرل لوگ کلین چیپ لوگ پینٹ شیٹ والے لوگ یہ ان پر نظرے بد جادو جنات وغیرہ کچھ زیادہ ہی اثر ہوتا ہے رش بھی ایسی جگہوں پر ہم لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے ایسا ہے اور مولویوں پر ایسے اثرات وغیرہ کم ہوتے ہیں تو اس کی بھی وجہ اگر بتا دیں تو اگر یہ حقیقت بھی ہے تو آپ کو مولوی ہونے کی دعوت ہے کوئی منع نہیں کر رہا آپ آپ بھی بن جائیں آپ پہ بھی نظر کم لگے گی مجھے کس نے کہا تھا تو جب سے دعوت اسلامی ہوئے درے پر پیسہ بہت آرہا تھا میں تجھے کس نے منع کیا آجا یہ چھٹ کھلا ہوا تھا آپ بھی آجاؤ کہ دعوت اسلامی کا گھٹ تو کھلا ہوا ہے اور یہ اگر یہ اس کو آپ تسلیم کر بھی لیں جیسا کہ شہزاد بھائی آپ نے کہا ہے اگر تسلیم کر لیں تو اس کا میرے پاس جواب موجود ہے کیونکہ جب ایک شد مذہبی ہو جاتا ہے نا دین کو سمجھتا ہے تو اس کو ماشاء اللہ کہنا آتا ہے اس کو بارک اللہ کہنا آتا ہے وہ گھر سے نکلتا ہے تو دعا کر کر نکلتا ہے بسم اللہ توقلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العریج العظیم وہ دعا پر کر نکلتا ہے تو وہ اللہ پاک اس کے لئے بہت سارے راستے آسان کر دیتا ہے وہ آیت القرصی پڑھ لیتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے وہ شجرے کے عورات پڑھتا ہے وہ حصار پڑھتا ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں پڑھتا ہے جس کو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے حفاظت ہوتی ہے یہ پڑھ کے نکلو تمہاری حفاظت ہوگی یہ کرو تمہارا مال محفوظ رہے گا جیسے یا جلیل ہو دس بار پڑھ کر اپنے سامان پر دم کر دو آپ بھی پڑھ کے دم کر دے تو سامان آپ کو چھوڑی ہونے سے بچے گا آپ مولوی کے موبائل کمچھوڑی ہوتا ہے چونکہ اس کو آ رہا ہے تو وہ کر رہا ہے جس کو نہیں آ رہا تو وہ نہیں کر رہا تو آ جائیں اسی لائن میں بہترین لائن ہے اور رہی بات یہ ہے کہ اس کو نظر نہیں لگتی ہوگی ایسا نہیں ہے نظر لگتی ہوگی اور نظر حق ہے لگ جاتی ہے اس کو جادو نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں کر سکتے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا اب آپ سے برکر کون بزرگ ہوگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی بزرگ نہیں ہے نا جس کو بزرگی ملی وہ نبی پاک کے صدقے میں ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو جادو کیا گیا سورہ فلق سورہ ناس نازل ہوئی تو یہ سارے تو عقام موجود ہیں ساری چیزیں موجود ہیں میں لاہور سے تشریف لے کر آئے ہوں پہلے تو میں آپ دونوں سے ارز کروں گا کہ آپ اللہ والے ہیں تو ہم سب کے لئے ایک دفعہ دعا کر دیں کہ میں تو بہت سی امیدیں لے کے آئے ہوں کیونکہ میں یہاں پہ بہت کچھ دیکھتا ہوں تو آپ باقی بھی لوگوں کے دلوں میں بہت سی ایسی امیدیں ہوں گی تو آپ دعا فرما دیں پہلے تو تو اللہ ہمیں نیک بنائے یہ اب یامین کہہ رہے ہیں اللہ مجھے اور ہم سب کو نیک بنائے دوسرا ایک اللہ آپ کا میرا ایمان سلامت رکھا اور ہم دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو اللہ راضی ہو اس کے پیارے رسول ہم سے راضی ہو ناراض نہ ہو حضور سوال یہ ہے کہ جیسے ایک یہ ادارہ ہے اور باقی مختلف شہروں میں بھی آپ کے ادارے ہیں وہاں پہ بھی جیسے جو باہر سے بھی لوگ آتے ہیں جو مائیگریٹ بھی کر کر آتے ہیں اور جو ویسے جو مسافر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں جو اتنا افورڈ نہیں کر سکتے اور دعوت اسلامی میں آتے ہیں ان کو تین وقت کا خانہ ملتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ان فیوچر دعوت اسلامی کچھ ایسا کام بھی کرے کہ وہ ان جگہوں پہ ایسے کچنز لگا دے یا ایسا دسترخان لگا دے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کھانا یا جن تک وہ چیز نہیں پہنچ سکتی جو ان کے لئے نہیں وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں تو آیا دعوت اسلامی اس بارے میں بھی کچھ سوچتی ہے کہ ہمیں باہر نکل کے بھی کچھ لوگوں کی اس طرح سے بھی رہنمائی کرنی چاہیے ایف جی آریف دعوت اسلامی کا شعبہ الحمدللہ ایف جی آریف فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن موجود ہے اور اللہ کی رحمت سے ہم نے اپنا ایک تارگٹ رکھا تھا کہ ہم ڈیزاسٹر منیجمنٹ پر کام کریں گے جب کوویڈ آیا تو ہم نے اربو روپے کی امداد کی سیلاب آیا تو ہم نے الحمدللہ اربو روپے کا کام کیا اس وقت بھی ترکیہ اور سیریا میں زلزلے میں مربو روپے کا کروڑوں روپے کا کام کر رہے ہیں اور اب بھی ہم راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا پرابلم آتا تو دے رہے ہوتے ہیں جب پہلے سی ایم اے کے مریضوں کو بلٹ چاہیے ہوتا تو وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ دعوت اسلامی کا کور ورک جو ہے نا وہ دین کا کام ہے اور اس کو ہم سمجھ لیں ہمارے سب ڈپارٹمنٹ ایف جی آر ایف ہے کہ وینیور کوئی ڈیزاسٹر ہو کوئی امت کو ضرورت ہو تو ہم ایکٹیو ہوتے ہیں اور ہمارے پاس چونکہ ایک میسیف فالوئنگ ہے تو اللہ کی رحمت سے ہم بڑا اچھا ریئر کرتے ہیں تو یہ کام الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی ہم ہزاروں لوگوں کو روزانہ خانہ ویسے ہی کھلا رہے ہوتے ہیں